السلام علیکم سٹوڈنٹس دا پرپس آف اس ویڈیو تو شو یوں کہ فائنل اگزام کے اندر کون سا قشن آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کون سا قشن آپ نے سکپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس آلڈی سٹیٹڈ کے ان اگزام قشن نمبر ون، قشن نمبر ٹو، قشن نمبر تھری یہ ایٹ مارکس کا ہوگا، ایٹ مارکس کا ہوگا، ایٹ مارکس کا ہوگا قشن نمبر فور، یہ بیسیکلی سکسٹین مارکس کا ہوگا اس میں کچھ پارچ یہ ہیں کہ یہ ایٹ مارکس کا ہوگا، آٹ مارکس کے لئے قشن نمبر ٹو دو پارٹ ہوں گا، قشن نمبر ٹو دو پارٹ ہوں گا، قشن نمبر تھر کے اندر بھی دو پارٹ ہوں گا، پھ fordi کارٹیں یہ آئے پرکی یوں ایٹ مارکس کا کیا مانسے ۔ وے ان مارکس کی ڈسٹیٹیئیشن تاصل X+,CONPM 3 ؟ زیادہ 4 ، خودوں زیان میں اگر اس سے نuckیے اس میں قشن نمبر فور پارٹ ہوں گا، alors۔ سو in final exam actually یہ easily it is manageable within 2 hours however to favor you سہیے آپ کو option یہ دے رہے ہیں کہ you have to attempt question 1, you have to attempt question 2, 8 marks یہ بھی attempt کرنے, 8 marks یہ بھی attempt کرنے question number 3 یہ بھی 8 marks کا attempt کرنے, but in question 4, A, B, C any 2 2 out of 3 تو یہ 16 marks کے ہیں 16 marks کے ہی رہیں گے تو that means a part بھی آپ کا 8 marks کا بن گیا b8 marks کا بن گیا c8 marks کا بن گیا but you can skip a if you want to skip b if you want to skip c تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک skip کر کے باقی دونوں آپ نے کرنے ہیں so that's all for this basic instruction I hope of final کے اندر time shortage والی بار anyone who is ready تو who has prepared himself for the final exam وہ easily 2 hours کے اندر یہ ساروں parts manage کر سکتا ہے but still کوئی ایک part آپ skip کر سکتے ہیں in question 4 that's all for this video best of luck with your final exam preparation